تو دنیا کے اندر بہت سار چیزیں خراب ہوتی رہتے ہیں بزائی خراب ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے بہت کچھ خیر ہوتا ہے وہ ہم کو نہیں معلوم ہوتا یہ پڑھتا ہٹا کے یہ دکھایا گیا ہے تو اللہ کے رسول حدیث میں آتا ہے بخاری کے حدیث کے اندر کاش کہ موسیٰ علیہ السلام خاموش رہتے تو اور بہت سارے واقعات ہم کو معلوم ہو جائتے صرف تیری جواقعات معلوم ہے کاش کہ موسیٰ علیہ السلام اگر خاموش ہی تیار کرتے تو اور بھی بہت سارے واقعات کے ذریعے سے ہم کو حقائق علم ہوتا ہے ہم دیکھو جو کشتی تمہیں جو اب تک صبر نہیں کر سکے نا میں بولتا ہوں کیا بات تھی جو کشتی تھی وہ کشتی میں لوگوں کو لانے لجانے کام کرتے تھے اب کشتی جہاں جا رہی تھی جہاں سٹاپ ہونے والی تھی وہاں ایک بادشاہ تھا اور اچھے کشتی کو لے رہتا تھا اب یہ تٹیو کشتی ہے اس کا تختہ نکل گیا اس کو نہیں لیتا تھا اس لیے کیا میں اس کو کشتی کو بچانے کے لیے کیا میں ان کی بھلائی کے لیے کیا پھر اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جہاں گئے تھے وہاں سے آگے بڑھ گئے تھے پھر اور کشتی کا تختہ جوڑ دیا یہ بھی ہے پہلے تو جہاں وہ توڑ دیا تھا بعد میں ان کی کشتی کا تختہ جوڑ دیا دیکھ رہے ہیں تو ایسی کیا نقصانہ ساہب اس کا بہت بڑا بھاری نقصان ہو جیو وہاں نقصان کرتا ہے لیکن اس نقصان کی پیچھے کیا خیر خوبی ہے تم کو معلوم نہیں میں نے چاہے کہ اس کو عیب دار کر دوں کہانا وراؤ ان کے آگے جو ہے ملک نقصان تھا یا خوز کل صحیف ان غزبہ ہر اچھی کشتی پلے لیتا تھا چھلیتا تھا واللہ اللڑکا جس کو ہم نے قتل کر گیا اس کے ماباپ ایمان والے تھے یہ جب بڑا ہوتا تو ماباپ کو قفل امتلا کرنے والا تھا یہ دیکھو یہ بچا جب بڑا ہوتا تھا تو اس کی محبت میں وہ لوگ کافر ہو جاتے تھے اس طرح ان کو مجبور کر دیا تھا یوریق کو ماں مجبور کر دیا تھا ماباپ کو تو کیا کفر کرتے ہیں ماباپ یہ ہمارا بیٹا سب بول رہا جی کرتے ہیں ہمارا بیٹا یہ بولتا کر سوئی راستہ ہر چھوڑ دی تجھے ایسا ہونے والا تھا فرد نہ ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کو اس سے بہتے چیزتہ فرمائے سکاتھن وہ نیک پاکیزی کے اندر اور شفقت کے اندر تو روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ ان کو ایک لڑکی دی اس کے بعد وہ لڑکی کو دیونوں فتل کر دیا اس کا رشتہ ایک نبی سے ہوا اور اس کے بعد جو ہے ایک امت پیدا ہوئی اس کے ساتھ ایک امت ہی پیدا ہوئی یہ دیکھو اتنا بڑا اس کو پیدا پہو اتنا بڑا جو ہے عجر ملاون لوگوں مل جتارو فکانا لی غلامینی یتیمینی پھر جو دیوار تھی اس کی دو یتیم لگوں کی تھی فی المدینہ تھی شہر کے اندر اس کے نیچے خزانہ تھا ان دونوں کا اس کے نیچے خزانہ تھا ان دونوں کا اس کے نیچے خزانہ تھا اس کے نیچے خزانہ تھا پہراد رب کا آپ کے رب نے چاہا کہ وہ جوان بالک ہو کر این یبلو آشد دو ہما جوان ہونے کے بعد جو ہے اپنا خزانہ لے لے رحمت رب کی روح مہربانی سے میں اپنے دل سے نہیں کیا ہوں اپنے مرضی سے نہیں کیا ہوں یہ ہے ان باتوں کی کھیکت جو آپ سفر نہیں کر سکے جو کشتی تھی چند غریب آدمیوں کی تھی جو اس کے ذریعے سے محنت کرتے تھے دریا کے اندر کشتی اس کے اندر سمندر کے اندر سو میں نے چاہا کہ اس میں اپ ڈال دوں ان لوگوں سے آگے ایک ظالم بات چاہتا جو ہر اچھی کشتی کو لیا کرتا تھا اگر اب اپ ڈال دوں گا تو یہ کشتی نہیں چھلے گا وہ رہا لڑکا سو اس کے بابا ایمان دار تھے پھر بڑا ہوتا تو کافر ظالم ہوتا مابا کو اس سے محبت تھی سو ہم کو اندر شاہا کہ دونوں پر سرکشی و کفر کا اصال ڈال دے گا بیٹی کی محبت دیبو بھی دی بیدی نہیں ہو جائیں گے بس ہم کو منظور ہوا کہ تو اس کا قصہ تمام کر دیا جائے اس کے بدلے ان کے پروردگار نے ان کو ایسی اولاد دے جو ہوا لڑکی ہو لڑکا یہاں تو ایسا لکھا ہے لیکن تفسیر آگے آتا ہے کہ ایک لڑکی اللہ نے دیا ان کو تو لڑکی سے ایک نبی کا رشتہ ہوا دس بھائی تھے پانچ معذور تھے پانچ مہد مزدوری کرتے تھے سب کے لئے مزدوری ان کی یہ تھی کہ دریہ میں کشتی چلاتے تھے اس کا کرایا حاصل کرتے تھے بعض لوگوں نے یہ کی ہے مسکین کی تعریف کیا ہے مساکین مساکین کے لئے جن کے پاس کچھ نہ ہو مساکین کسی تعریف کی اس کے پاس اتنا مال نہ ہو جس کی حاجات پوری ہو مساکین کسی تعریف کیا ہے مساکین کسی تعریف کیا ہے مساکین کسی quar tumor مساکین کسی dall seen مساکین کسیMm Bosن مساکین کسی offs مساکین کسی الخbies مساکین کسی چھ Compl ملتا ہے ملتا ہے موسیقی 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 مستوی فارسی میں ہے اب اردو چھو ملکہ آتے تھے فارسی کیا آپ کو ذکر کریں کیسا شرد اگر خضر نے جو ہے کشتی کو توڑ دیا تو اس کے توڑنے کے اندر ہزاروں درستیاں ہیں سب درستی درستی سب درستیاں ہیں ان کے توڑنے کے اندر ایسے ہی دنیا کے اندر ہم جو دیتے ہیں ایسے ہی دنیا کے اندر جو چیزیں خراب ہوتی ہیں جو ہم کو خراب لکھتی ہیں تو اس کے پیچھے یہ سب کیا ہے حکمتیں ہیں سمجھے ایسے نہیں ہونا تھا بہت خراب ہوا جی اللہ باز کدم فورن کر جاتا ہے اللہ ایسے نہیں کرنا جی کون کرے سرلاج کرتا ہو یہ تو کفر کا جملہ یاد ہے مقتول لڑکی کے والے دین کو اللہ تعالیٰ ان کے بل دیکھ لڑکی اتا فرمائے اس کے بدل سے ایک نبی پیدا ہوئے دیکھو یہ میں بات سے یہ رواہت ہے اس کے بدل سے دو نبی پیدا ہوئے رواہت ہے کہ اس کے بدل سے پیدا ہوئے نبی کے ذریعے سے اللہ نے ایک امت پیدا فرمائی ہے تو اب جو ہے وہ دیوار تھی اس کے خزانہ تھا یہ خزانہ جو یتیم بچوں کے زیر دفن تھا اس کے مطالقے تھا ابودردہ فرماتے ہیں وہ سونے چاندی کا خزانہ ذخیرہ تھا اور ایک تختی تھی جس میں کلمات لکھے ہوئے تھے والدین اگر نیک ہیں تو نبی کو بھیج کر ان کی خزانے کی حفظت کرائیے دیکھو تم اپنے نیک بنو تمہارے اولاد کے لئے اللہ تعالیٰ انتظام کریں گے تم صالح بنو کان ابو ہم صالح ان کا باپ ہم صالح تھا وہ جو یتیم بچے تھے ان کا باپ صالح تھا دو نبی ایک نبی دو نبی ساتھ گئی ہیں ایک نبی خزانہ درست ان کی دیوار درست کر رہی ہیں فکر کھانے بچہ کی کیا نہیں صاحب بچان کی چھکر رہی جی مجھے اور کیا نہیں کیا نہیں صاحب بچان کی چھکر رہی جی مجھے تم نیک صالح بنو تمہارے بچان کی پر اللہ کرے گا دو نبی خیل ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نبی کے ذریعے سے دیوار درست کرا رہا ہے یہ دیکھو تو اس دیوار کے نیچے جو ہے خزانہ تھا اس پر یہ اس کے اندر ایک تختی تھی تختی کے اندر کیا ہے یہ بھی مرفوع حدیث مرفوع اللہ کے لئے تک پہنچ کی حدیث ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تاتھ جو بے شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے پھر گم کین ہوتا ہے ارے جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے گم کین ہوتا ہے تاتھ جو بے شخص پر جو اس پر ایمان رکھتا ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ دار اللہ ہے پھر ضرور سے زیادہ مشقت اور فضول قسم کی کوشش میں لگتا ہے اور اسی محنت کرتے رہتے ہیں دیکھیں اور باس لوگوں کتی ضرورت کتی عطیت محنت کرو رات و رات محنت کر رہا ہے دن میں محنت کر رہا ہے کسی بات ہے ضرور سے زیادہ مشقت اور فضول قسم کی کوشش میں کیوں لگتا ہے آدمی تاتھ جو بے شخص پر جو موت پر ایمان رکھتا ہے پھر کچھ شکر کہ ایک دن موت آنے والی ہے اس کی تیاری کرنا تو اس ترے کل کل کلہ کیا سیکھا آدمی یہاں بعدوں شادی ہوئی کون تھے مالو ہے تین دن کے چار دن برپر لکھا لگا کتی دن لگا تین چار دن لگا کیا ہے کسی کفلت ہے کسی کفلت ہے ایسا مسلسل رکھنے کا نام لیں گانی جو ہے میوزک کیا ہے نکا کے دف بجاؤ بس نکا کے وقت تو بھی آواز ایک طریقی آواز ہو جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ نکا ہو آئے بس یہ کیا ہے چنا اس دور سے کہ اندر آدمی کے جو ہے ہاں ٹھا زور دور سے ترے آپ کا کیسے بلکل ہمارے بازو گرنے ہیں کیا ہے یہ آخرت پر ایمان کرسکتے ہیں کبھلو موت پر ایمان تفرید سے ترخش کورم رہتا ہے اسے جو حساب آخرت پر پھر غفلت کیسے برتا ہے تعجب اس شخص پر یہ وہ تخدیق در تھا جو دنیا کو اس کی انقلابت کو جانتا ہے پھر اس سے مطمئنے کیسا بیٹھتا ہے پھر آخر میں کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر جیسوں کی بنیاد تو یہ اللہ رسول اللہ تو سائٹ ہیڈنگ لکھیں والدین کی نیک کا فائدہ والا اولاد در اولاد کا ملتا وقان ابو محسوس اشارہ کہ ادیم بچوں کے لئے مدفون خزانے کی عبادت بذری خزر علیہ السلام کرا رہے ادیم کو اب کوئی مرد صالح تھا اس لئے اللہ تعالی نے اس کی مراد پورا کرنے کے اس کی اولاد کو فائدہ پہنچ رہے ہیں اس کے خاندان اس کے آس پاس کے مقانات کی بحث فرماتے ہیں اور طبی میں شیولی فرماتے ہیں میں اس شہر اور پورے علاقے کے لئے امان ہوں شیولی رحمت اللہ بہت بڑے بزرگ تھے جب ان کی افاتی دفن کے ہوتے ہیں کفار ویلم نے فورا جزلہ کو بور کر کے مقبضہ پر قبضہ کر لیا اس سے ان کے زبان پر تھا ہم دوری مسئلہ لگئے شبلی کی وفات ادھر ہے اور دیلم کا قبضہ ادھر ہے تفسیرِ مذہری میں اس آیت میں اشارہ ہے کہ لوگوں کو بھی علماء اور صلحہ کی اولاد کی ریاد کرنا چاہیے علماء کی صلحہ کی اولاد کی جو ہے ریاد کرنا چاہیے ان پر شفت کرنا چاہیے یا بلوگ آشد دو آشد کے معنی بالے ہونے تک وہ عمر جس پر انسان اپنی پوری قوت پہنچتا ہے بھرے والے پہنچاتا ہے ابو حنیفہ رحمت اللہ کی نزدیک یہ عمر پچیس سال کی ہے حاصلتیں چالیس فرمائے کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے اس مثال کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ دنیا میں کوئی اچھا برا کام اللہ کی مشیط رہدے کے بھی نہیں ہو سکتا خیر اشار سب اس کی مخلوق اور اس کی ارادے اور مشیط کے تابعے ہیں جنہوں کو شیر یا برا سمجھتا ہے وہ خاص افراد اور احلات کے لئے اتبارہ ضرور کرتا ہے مگر مجموع عالم اور عالم دنیا کے مزاد سے سب ضروری ہیں تخلیقی کائنات کے اتبار سب خیر ہی خیر ہے سب حکمت پر ہی مبنی ہوتے ہیں کوئی برا نہیں خدرت کے کارخانے میں ممنہ خراب دکھ رہے ہیں خدرت کے کارخانے میں کوئی برا نہیں ہے خلاص ہے کہ جو آفت یہ حادثت انہوں میں پیش آتا ہے اللہ کے مشیط و ارادہ کہ بگر نہیں ہوا سکتا اس لئے اس سے ہر خیر و شر کی نسبت بھی اللہ کے طرف ہو سکتی ہے مگر یہ حقیقت یہ ہے اللہ تعالی حق تعالی کی تخلیق کے اعتبار سے کوئی شر شر نہیں اس لئے عدب کا تقاضہ ہے شر کیونے اللہ کے طرف نہ کی جائے ابراہ علیہ السلام کیا کہتے ہیں جکران اللہ سے یہ تیمونی وہ اس کے نہیں جو مجھے کھلاتا ہے مجھے پانی پلاتا ہے ویزا مریض تو مجھے بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا دیتا ہے مجھے بیمار کرتا ہے نہیں کھا ہوں ویزا مریض تو مجھے بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے اسی تعلیم و عدب کا سبق دیتے ہیں کھلانے پر نزبت اللہ ہی طرف فرمائے پھر بیمار ایک نزبت اپنی طرف کی اپنی طرف فرمائے ہو ویزا مریض تو مجھے بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے بیمار ہو جاتا ہوں تو جو ہے شفا دینے والا اللہ تعالی ہے یوں نہیں کہا کہ جب بیمار کرتا ہے مجھے فضل اللہ السلام کے لئے مرخور کی جب مجھے کشتی کتروں نے کریادا کیا تو چونکہ ایک آئے برائی ہیں اس کی راتی اپنی طرف فرمائے اگر قتل کرنے اس کی بدل جس سے بہتر کرنے کے ارادہ کیا تو عطل میں بڑے دو تھی بدلہ لینے میں بہتر اولاد دینا بھی ایک بھلا ہی تھی مشترک امر ہونے کے لئے اردنا ہم نے چاہا ہم نے ارادہ کیا اللہ کی طرف سے اپنی طرف وہ جو خیر ہے وہ اللہ کی طرف سے منصوب کیا دیوار کھڑی کرنے کے لئے سراسرا خیری تھا یہ جو ہے دنیا میں ہونے والے جو واقعات ہیں جو ہو رہے ہیں ہم لوگ جو ہے بار بار جو سوچے رہے تھے یہ کیا ہوا صاحب ایسا نہیں ہونے چاہیے تھا وہ خراب ہوا تو یہ ایک پردہ ہٹا کے ہم کو دکھایا گیا یہ تو تفسیر ہو گئی اللہ کے رسول جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جو ہے کاش کے مصالح صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تو اور بھی بہت سارے واقعات معلوم ہو جاتے اب سوال یہ ہے ایسا کرنا کیا کسی کو قتل کرنے کا ہے کسی کو نقصان کرنے کا ہے تو یہ یہ بہت ایپورٹن سوال ہے اس واقعے سے کہ کسی شخص کو کسی حکم شریف سے متوسنہ کر رہا ہے دنے کا نبی صاحبہ بھی کسی کو حق نہیں ہے معلوم ہے کوئی بیعت میں ایسا نہیں کر سکتا اب ایک صاحب دعویٰ کر رہے ہیں ان کو بھی ایسا معلوم ہوتا گیا کوئی ایسا نہیں کر سکتا معلوم ہے یہ تشریح ہے کام ہے تکوین ہے کام ہو تکوین ہے کام کو معلوم کیسا معلوم ہوتا ہے وہ ہی گزر سے معلوم ہونا تو وہ ہی آئے رکھا ان کے پاس یہ کیا لکھیں دیکھو ایک صاحب ہے وہ ان کے مرید ہمارے پاس آتے رہتے ہیں اب تم نہ کیسا معلوم بولتے رہتے ہیں ہمارے مرشاہ دیسے ہمارے مرشاہ دیسے نہیں بھی کسی کو نیوانا کر دو اب کسی کو نہیں ہو سکتا مطلب خیزر اللہ علیہ السلام کو تو بذاری وحی وہی نبوت اس کا علم ہوا تھا اب کسی کو نہیں ہو سکتا کیونکہ نبوت ختم ہو چکی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اس کو بذاری وحی اس قسم کے واقعات کے مطالق کسی حکم خداوندی سے کسی خاص شخص کو متصنہ کرنے کا علم ہو سکے اس واقعے سے یہ بھی حقعت واضر ہو گئی کسی شخص کو کسی حکم شریف سے متصنہ کر رہا دینے کا نبی صاحب وحی کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے یہ انہیں ایسا ہے جی اسے ختل کریں گے ہمیں اب جو ہے ایک صاحب ہیں ان کے مطالق ان کا ایسا یہ ہے ان کو اب کیا بولو میں خمش رجاتا ہوں ان کی کوئی سوال کریں ہمیں میرا خیال ہے کہ مفتی صاحب کو کرنا ہے ارے مگرور کی مفتی صاحب ہے نا شوئی بلا خان صاحب کیا آپ کوئی ساہی بے تکوین شخص ابھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے کیا آپ ہم سب لوگ شریعت کی علمائیں ایسا کوئی صاحب ہے تکوین ہو سکتا ہے کیا کیا بولے کیا بولیوان مالیوان حسین نو سال پہلے میں وہ اسے موڈی کانے نے دیتا چھنے میرے پاس وہ ہے آیا تو بھی کیا ہے میں آٹھ دن میں اس کو لکاتا ہوں وہ بھی نہیں ہوا آیا بھی آٹھ دن کیا سات دن کیا نو سال رہا بڑے دیکھ رہے فوراں لوگوں سب چھوڑ دینا چاہیے تھا ان کی طرف سے ان کی طرف ان کی طرف تالو کا چھوڑ دینا تھا کیا کر سکتے آدمی آدمی کا علم درہن سے کسی کسی چیزیں کرتا ہے انسان والوں صحیح قرآن حدیث سے صحیح علم آتا ہے اسی لئے ہم بول رہے کہ آپ جو ہے قرآن حدیث کی جو بات یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے سننے آؤ سنو سمجھو دین کو یہ ہم بول رہے ہیں آپ کو آپ جو نہیں سنے تو کیا کرو میں یہ میرا کام تو سنانا ہے صحیح باتیں اور پھر اس کی تائید ہماری باتوں کے تائید دیکھ رہے ہیں کابر علماء کے جو تفسری ہیں اس لئے کہ تائید میں کے جو ہے صحیح بات پیش کر رہے ہیں اس کا تاریف کے لئے نہیں اپنے تاریف کے لئے نہیں بلکہ اس لئے کہ جو ہے آپ کو لیکن ہو جائے کہ صحیح بات پیش کر رہے ہیں ہمارے پہلی کتاب کے اندر ہمارے بولانا سید آمد پالن پوری کیا لکھا ہمارا ہے ڈاٹر صاحب جو ہے جو امت کا جو ہے جمہور امت کا جو وہ پیش کر رہے ہیں اور بس ایک جملہ کر اتنے بڑے دیوبند کے جو ہے مفتی آزم شیخ الحدیث سید پالن پوری جو ہے یہ جملہ لکھا ہے انہوں نے کہ جو ہے لکھا صاحب جو ہے امت کا جو جمہور کا کتا وہ پیش کر رہے ہیں وہ جملہ ہی کافی پہر حال جو ہے ہمارے دوسری کتابوں کے بارے جو تفسر ہیں لوگ کتاب میں پڑھتے ہیں تفسر ہیں نہیں پڑھتے اے کیا ہو کیا ہم نے پڑھ کر دیکھو کیا لکھا ہے لکھنے والوں نے تاریف نہیں ہمارے تاریف نہیں ہے ایک صاحب بھلا دیکھو سب کیا لکھنے ایسا تاریف کرتے ہیں والے کرتے لوگ دیکھو تاریف نہیں ہونا بھئی کیا لکھا ہوں دیکھو اس پر تفسرہ کیا ہے دیکھو تو بیڈیال جو ہے دین کی حقیقت کیا ہے جتے اللہ تھا رہے ہم کو سمجھا ہی ہم سمجھا رہے آپ لوگ آپ لوگ جو یہاں آ رہے ہیں آنے کا معمول بنائیں اس کو معمولی مسلم جھے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا اپنے واقعہ دیکھیں کان چلے گئے جہاں دو دریان ملتے ہیں کہتے ہیں کہ تین چاہزے گئے یہاں گئے کہ وہاں گئے وہاں گئے چلتے گئے ایک مچھلی رکھ لے کے اپنے خادم کو لے کے چلے گئے پھر واپس ایک رات ایک دن واپس واپس آنے کتے لے کہتے ہیں مالو ہے جب مچھلی زندہ جاتی نہیں اس سے دن ایک رات آگے گئے کہتے ہیں ایک رات دن واپس آئے دیکھ رہے ہیں علم کی طلب ایسی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کر رہا ہے اکر ربیز دیل ما تم یہ دعا کرو اے اللہ مجھے علم ازادتی کر علم کی طلب کیسی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے کر رہا ہے تم یہ دعا کرو اے اللہ میری علم ازادتی کر علم جڑا ہوا ہے اس کا خاتمہ بھی الخیر ہوتا ہے اللہ ایش بل ممن خوین حتی یکون مونتہو فلیل جنہ ایمان والا خیر کی باتیں سننے سے کبھی سیر نہیں ہوگا یہاں تک کہ جنت پہنچ جاتا ہے دیکھو جو تمہوں سن رہے ہیں کیا کیوں گفلت کرتے ہیں سننے سے بتا نہیں ایک بات آیا تمہارے سن دیکھو تقدیر کا مسئلہ کیا ہے حل ہوا کیا نہیں آجا تقدیر کا جو مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنائی ہے لا يسولو اما اس کو سوال نہیں کر سکتے چھو کچھ کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے ہم فارسی کا مشہور سے رہنا تو بہرحال جو ہے اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے اس کو کوئی سوال نہیں کر سکتا لا يسولو اما افلو تو اس لئے آپ کو یہ آنے کے لئے ہم کرتے ہیں کہ آپ دخیدہ درست ہو جائے ایک دن میں بولے اللہ کیا اچھا کر ہے اللہ اچھا نہیں کرے کفر میں چلے گا ہے انسا کتی در لگتے بولیں ایک حدیثہ ہو گیا ایک جو ہے کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ کیا بھی اس کو یہاں جی اللہ اسا کرنا کیا دیکھو اللہ اسا دکھو کتنے لوگوں کے زبان ہیں ہم نے تو عورتیں تو بولتے ہیں لا اسا جگہ در تیشت کرناک ہے کفر میں لے آنے والا ہے اللہ کیوں تو تم لوگا ساری چیزیں اللہ کی ہیں تمہاری چیزے میں کیاب کر رہے تو کون میری چیزیں کہ من جو چھے کر سکتا ہوں بول سکتے ہیں نہیں تمہاری چیزیں کیاب کر رہے تو تمہاری چیزیں لوگ خراب کرتے ہیں کیا نہیں کر سکتے تم تو بہر حال جو ہے گوشتہ مرتبہ ہم بات آئی تھی تو میں سوچا کہ چلو ابھی کچھ حصہ بچا ہوا ہے سورہ کاف کا تو یہ آج آپ کے سامنے بات آئی ہے تو تقدیر کا مسئلہ یہ ہے پردہ اٹھا کے دکھا جاتا ہے ہاں بھلائی بھلائی ہے ان کو ایسا کیوں ہوا ان کو ایسا کیوں ہوا سب بھلائی بھلائی تم صالح بنو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا تمہاری اولاد کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو سیقین اور امانتہ فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے الحمدللہ رب العالمين والسلام علی رسول کریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی اللہ وقینا ذاب النار ربنا ظلمنا وفصلنا ویلم تقفل لنا و ترحمنا لکونن من الخاسرین ربنا لا تواخذنے نسینا وقتانا ربنا ولا تحمل نسرن كما احمدت اللہ من قبلنا ربنا ولا تحمل نما لا توقت لنا به عفونا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا للقوم الكافرین انت وليونا فی الدنیا ولاخرہ توفنا مسلمین ولہقنا بالصالحین ان اللہ ملائکو سلون علی النبی اللہم بارک اللہ محمد اللہم بارک اللہ محمد سبحان ربک ربی لزتی امی یسیفون والسلام للمسلین والحمدللہ رب العالم